ممدود فتر الخلائق بقدرته و نشر ریاح برحمته و وطدہ بالسخور میادانہ ارضه اول دین معرفت الجبار الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی الابتحی سید الارب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد سم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ تیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین الَّذِينَا ذَهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَاتَّهَرَهُمْ تَتْهِرًا سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لطراب مقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وَاللَّعْنَةُ دَائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ذُلْمِهِمْ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّةِ قَابِلِ قَدْرِ سَعْدَاتِ قِرَامِ مُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنَاتِ آج جو ایک ہمارے عزیز کی منت کی مجلس حسین علیہ السلام ہے اس کا میں نے انوان سخن رکھا ہے حقیقتِ مولاِ قائنات اس پر انشاءاللہ دس مجالس المہدی سنٹر میں مختلف اوقات میں آئے گی آج حقیقتِ مولاِ قائنات پر پہلی مجلس ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیئے کہ حقیقتِ مولاِ قائنات سمجھنے سے ساری مخلوق قاسر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا مگر میں نے اور علی نے مجھے کسی نے نہیں پہچانا مگر اللہ نے اور علی نے علی کو کسی نے نہیں پہچانا مگر اللہ نے اور میں نے اس لیے جو حقیقتِ مولاِ قائنات ہے وہ ہمارے لیے دشوار ہے اور صدیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں صدیوں میں جہاں ایک طرف مولاِ قائنات کے فضائل و مناقب جوش و خروش سے پڑے جاتے ہیں اور خوش کو ملحوظ خاطر رکھ کے عقائد کی بھی اصلاح ہوتی ہے وہیں کچھ لوگ بے ہوش ہو کر مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ایسے دعوے کرتے ہیں جو نہ علی کو قبول ہیں نہ خدا کو قبول ہیں نہ نبی کو قبول ہیں تو اب اس میں آج جو میں نے تقریر تیار کی ہے آج میں سب سے پہلے دو شیر بلکہ چار شیر پڑھتا ہوں شافعی کے جو امام ہیں اہل سنت کے انہوں نے چار اشعار میں دو اور پھر دو میں اپنے شک کا اظہار کیا ہے اور ان کے اشعار کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو گئے ہیں کہ جب وہ نہیں سمجھ سکے علی کو تو پھر ہم کیسے سمجھ سکیں گے مثلا انہوں نے کہا کفا لفضل مولانا علی ہمارے مولا علی کی فضیلت کے لیے بقول شافعی کے اتنا کافی ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں ہم اپنا قول پھر بتاتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہمارے مولا علی کے فضل کے لیے اتنا کافی ہے وقوع الشک فی ہے انہ اللہ کہ دنیا شک میں ہے کہ وہ اللہ ہے اس میں ایک تو ذہن میں یہ سوال رکھ لیجئے کہ میں امام شافعی کو بلکل بلیم نہیں کروں گا اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا ہے وقوع شک کے وہ کہہ رہے ہیں یہ شک ہے کہ علی اللہ ہے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ پک ہے کہ علی اللہ ہے یقین کی بات نہیں کہہ رہے ہیں لوگوں کو جو شک ہو گیا ہے کہ علی اللہ ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ فضیلت کی بات ہے اور میں آگے ارز کروں گا یہ بھی کہتے ہیں کہ وَمَا تَشْشَافِعِي وَلَيْسَ يَدْرِي عَلِيُنْ رَبُّهُ عَمْ رَبُّهُ اللَّهُ شافعی مرتا مر گیا اور اسے یہ سمجھ نہ آئی علی اس کا رب ہے یا اللہ اس کا رب ہے اب میں کہہ رہا ہوں ہم شیعہ کوئی شافعی ہو گئے ہیں کہ علی کو رب کہے اللہ اکبر ہم کوئی شافعی تو نہیں ہو گئے ہم تو جعفری ہیں بھئی جعفری ہیں شافعی کہے تو اس کے بات ٹھیک ہے اس کا امام کہہ رہا ہے ہم کیوں کہیں ہم تو علوی ہیں ہم تو حسنی ہیں ہم تو حسینی ہیں ہم تو ساجدی ہیں ہم تو باقری ہیں ہم تو جعفری ہیں ہم تو قادمی ہیں یعنی عقیدے عقیدے کے اعتبار سے یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ ہم سید ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے لوگ بھی تیز بہت ہوتے ہیں عقیدے کے اعتبار سے جو ہماری فق ہے یا ہمارا عقیدہ ہے وہ جعفری ہے ہمارا عقیدہ قادمی ہے ہمارا عقیدہ جوادی ہے ہمارا عقیدہ نقویوں والا ہے ہمارا عقیدہ اسکری ہے ہمارا عقیدہ مہدوی ہے جس کے پاس بارہ علی ہوں وہ شافی سے پوچھے گا کہ علی کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر محمد محمد اللہ 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 اب میں اس کے مقابل پر پچیس شیر کہے ہیں ایک ہمارے شائر نے عربی کے ان کے مقابل پر وہ کہتے ہیں حالیون بشر کیفہ بشر ربہ تجلا فیہ وظہر پچیس ہیں پچیس آج نہیں پڑھوں گا آج پانچ چھے پڑھتا ہوں اسی پر میں انس ختم ہو جائے گی پھر پڑھوں گا پورے عشرے میں پچیس کے پچیس ہمارے شائر نے کہا کہ آپ کنفیوز ہے نا کہ علی آپ کے رب ہے یا اللہ آپ کا رب ہے تو ہم سے سنیے ہاں ہاں تنبی کے لئے ہوتا ہے آپ جیسے کہتے ہیں ہاں یہ ہاں بالکل آپ کی ہاں ہے ہاں علیون بشر ہاں یقیناً علی ہے تو بشر رب نہیں کیفہ بشر مگر یہ کیسا بندہ ہے رب و حفی ہے تجلہ و ظہر جس بندے میں اللہ نظر آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہے بات اللہ اکبر اللہ اکبر جائے حیری جائے حسین جفیق یا حسین جفیق یا حسین جفیق یا حسین مشاہ اللہ مجاہ اب وہ جملہ ذہن میں رکھ لیں لَوْ لَا نَحْنُو مَا عُبِدَ اللَّهِ معصوم کا ارشاد ہے ہم نہ ہوتے چودہ اللہ ہوتا اس کی عبادت نہ ہوتی توجہ رہے توجہ رہے اللہ اکبر ہم اللہ نہیں ہیں ہماری وجہ سے اللہ کی عبادت ہے توجہ رہے اللہ ہماری وجہ سے نہیں اللہ کی عبادت ہماری وجہ سے اگر ہم نہ ہوتے اللہ ہوتا اس کو کوئی پہچانتا نہ ہوتا اس کی عبادت بھی کرائی ہے ہم نے اس کی معرفت بھی کرائی ہے ہم نے اے آل محمد جب تک تم تھے اور ہو تم ہماری معرفت کر آ رہے ہو ہم خدا ہو کے وعدہ کرتے ہیں جب تک ہم ہیں ہم تمہاری معرفت کر آ رہے ہیں اللہ اکمل اللہ اکمل لیجے مسئلہ حل ہو گیا کہ ہے تو یہ بشر قُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ حضور کے بارے میں کہا فرما دیجئے میرے حبیب قُلْ اللہ کا حکم ہے قُلْ آپ کہیں اللہ کہلوہ رہا ہے نبی خود سے نہیں کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں اچھا ہمارے بھائیوں نے یہ سمجھا کہ شاید نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ حضور کی توہین ہو رہی ہے کہ ان کو بشر کہلوائے جا رہا ہے اللہ دیکھ شکا تھا کہ چھوٹے چھوٹے نبیوں کو یہ خدا مان لیتے تھے کچھ سمجھ رہے یا نہیں انہوں نے چبکتا ہوا سورہ دیکھا اسی کی پرستش شروع کر دی دمکتا ہوا چاند دیکھا اسی کو خدا بنا لیا کبھی انہوں نے ستارے کو خدا بنا لیا تو کیونکہ یہ خدا بنانے میں ماہر تھے میرے حبیب تم کہہ دو کہ میں بشر ہوں کہیں تمہیں بھی خدا نہ بنا دے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بجاتا ہے تو یہ آیت توحید بچانے کے لیے آئی تھی رسالت برباد کرنے کے لیے نہیں آئی ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جو کہا قل انما انا بشرم مثلکم آگے نہیں پڑھا یو حا الیہ ہاں میں ہوں تو بشر فرق یہ ہے تمہیں مجھ میں کہ مجھ میں وہی آتی ہے دیکھئے جانور بھی کھاتا ہے انسان بھی کھاتا ہے جانور بھی پیتا ہے انسان بھی پیتا ہے جانور بھی سانس لیتا ہے انسان بھی سانس لیتا ہے جانور کو بھی دھوپ لگتی ہے سردی گرمی لگتی ہے انسان کو بھی لگتی ہے تو فرق کیا ہے انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہے تو فلاسفہ نے لکھا کہ شعور کا فرق ہے سنس کا فرق ہے کیونکہ ہیوان میں سنس نہیں ہے اسے اپنے پرائے کی پہچان نہیں ہوتی ہے اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اپنے باغ کو کھانا ہے یا غصب کرنا ہے انسان میں اور جانور میں یہ فرق ہے جانور اپنا پیتا ہے اپنا نہیں پیتا کسی کا پیتا ہے انسان اپنا پیتا ہے جہاں غصب ہو وہاں ہیوانیت ہے سمجھے سمجھے جہاں حقوق کی ادائیگی ہو وہ انسانیت ہے تو انسان میں اور جانور میں شعور ہے یعنی آپ اقل کہہ دیں انٹیلیکٹ کہہ دیں آپ برین کہہ دیں یہ جو برین ہے یہ جو عقل ہے جو کہ خیر و شر میں تمیز کرتی ہے یہ ہے ما بہل امتیاز انسان میں اور جانور میں تو آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ انسان اور جانور ایک جیسے ہیں اس لئے کہ عقل کا فرق ہے آپ سمجھیں نہ عقل کا فرق ہے انسان اور جانور میں وہی کا فرق ہے انسان میں اور نبی میں اس لئے آیت بھیجی اب یہاں ہاں علی بشر ہاں علی ہے تو بشر کیفہ بشر مگر کیسا بشر ہے ربہو تجلہ فیہ وظہر اس لئے کہ علی کا رب تجلی کرتا ہے علی میں اور ظاہر ہوتا ہے علی سے ذرا سمجھے سمجھے اللہ اکبر بھائی جس سے اللہ سمجھا جائے اسے علی کہتے ہیں تجلہ یعنی ہم نہ ہوتے تو عبادت نہ ہوتی ہم نہ ہوتے تو معرفت نہ ہوتی بلکہ معصوم فرماتے ہیں ہم اللہ کی دلیلیں ہیں مخلوق کے لئے ہر امام ہمارا حجت ہے نبی حجت ہے بی بی پاک حجت ہے دلیل کب آتی ہے جب انسان دعویٰ کرے تو دلیل آتی ہے کسی صاحب نے دعویٰ کیا میں بہت بڑا عالم ہوں آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ عالم ہیں تو آپ ذرا مربانی کیجئے دو چار آیتیں سنا دیجئے انہیں کہا قرآن تو میں نے پڑا ہی نہیں تو عالم کس بات کے آپ نے کہا چلیے حدیثیں سنا دیجئے انہیں کہا حدیث تو میں نے یاد ہی نہیں کی آپ کہیں گے دلیل نہیں ہے دعویٰ کی یہ دعویٰ غلط ہے تو دعویٰ کے ساتھ چاہیے دلیل اب جملہ سمجھے یہ جملہ سمجھا لیا تو پورا عشرہ سمجھ میں آ جائے گا اللہ دعویٰ ہے اس کی دلیل محمد وعال محمد ہے سمجھے ہے یا نہیں اللہ دعویٰ اللہ دعویٰ بڑی میں اے جلیل اے جلیل وعال محمد وعال محمد قلعہ سلام رب ہو فیہ تجلہ وظہر رب علی کا تجلی کرتا ہے علی میں اور ظاہر ہوتا ہے علی سے اب جو ہم کہتے ہیں علی مظہر صفات خدا ہے اس کا مطلب یہ ہے علی کو دیکھ کے کافر پہچانتا ہے کہ اللہ کیسا ہوگا اب سمجھنے آئی بات علی کو جو وجہ اللہ کہا اس لیے کہا کیونکہ رب ہو تجلہ فیہ وظہر علی ہے وجہ اللہ علی ہے این اللہ علی کی آنکھ این اللہ نہیں ہے یہ غلط فہمی نہ ہو علی سارے کے سارے این اللہ اللہ ہو اکبر علی کا سارا وجود این اللہ ہے علی کا سارا وجود وجہ اللہ ہے علی کا سارا وجود ید اللہ ہے علی کا سارا وجود نفس اللہ ہے علی کا سارا وجود لسان اللہ ہے علی کا سارا وجود جمب اللہ ہے علی سارے کے سارے ولی اللہ ہے حجت اللہ ہے آیت اللہ اب سمجھ میں آگئی بات یہ غلط فہمی اگر دور ہو گئی یہ نہ سمجھنا کہ علی کی این این اللہ ہے علی سارے این اللہ ہے تاکہ علی کے سارے وجود میں کوئی کمی تلاش نہ کرے اللہ اکبر اللہ اکبر جو این اللہ ہو اس میں کیا کمی ہوگی جو اللہ کی آنکھ ہو اس میں کمی کیا ہوگی جو سارا اللہ کا چہرہ ہو اس میں کمی کیا ہوگی جو اللہ کا ہاتھ ہو اس میں کمی کیا ہوگی جو اللہ کی زبان ہو اس میں کمی کیا ہوگی جو اللہ کی نشانی ہو اس میں کمی کیا ہوگی جو اللہ کی تلیل ہو اس میں کمی کیا ہوگی جو اللہ کا پہلو ہو اس میں کمی کیا ہوگی جو اللہ کا ولی ہو اس میں کمی کیا ہوگی ہمارے شاعر نے کیا کمال کر دیا ہمارا شاعر کہتا ہے تم علی کے بارے پوچھ دیو تو سنو علی کیا ہے علی فلک ہے فلک جانتے ہیں نا فلک علی فلک ہے اور اس میں کئی فلک ہے یا علی یا علی اللہ اکبر اللہ اکبر علی فلک ہے اس میں کئی فلک ہے اور ہر فلک میں ستارے ہیں کوئی سمجھے ہے یا نہیں علی فلک ہے ان میں فلک ہے ہر فلک میں ستارے ہیں علی صدف ہے ان میں بھی صدف ہے اور ہر صدف میں در ہے اللہ اکبر اگلا شعر قیامت کا شعر ہے حبو ہو مبدعو خل دن و نعم حبو ہو مبدعو خل دن و نعم و بغضو ہو منشعو نارن و سقر ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہے آباد رہے واہ بھئی واہ سبحان اللہ کیا عذاب ہے آپ کا علی کی محبت مبدع ہے حب علی سے شروع ہو جاتی ہے مبدع یہ نہیں شروع مبدع اور ایک معاد سمجھتے ہیں نا مبدع وہ ابتداء بگننگ معاد بگننگ کیا ہے بگننگ کیا ہے محبت علی کی بگننگ کیا ہے آغاز کیا ہے مبدع کیا ہے کہ ادھر حب علی بندہ کرتا ہے ادھر اللہ کی ساری نعمتیں بندے کے پاس آ جاتی ہے بندہ نعمتوں کے پاس نہیں جاتا علی کی وجہ سے نعمتیں بندے کے پاس آ جاتا اللہ اکبر مبدع مبدع خلد نکلنا خلد سے آدم سنتے آئے تھے لیکن ہے نا یاد آپ کو خلد کسے کہتے ہیں خلد خلد وہ جگہ ہے جہاں سے آدم نکلے کوئی سن رہے ہیں جہاں سے آدم نکلے وہ ہے خلد اور علی کی محبت کیا کرتی ہے علی کی محبت خبہ مبدع خلد علی کی محبت کے آغاز میں وہ جنت ملتی ہے جس سے آدم نکالے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر سمجھے سمجھے میں تو اپنے الفاظ میں یہ کہوں گا آدم ترابی تھے حب علی بو ترابی ہے یہ فرق ہے ترابی اللہ اکبر اللہ حب علی بو ترابی ہے حب حب مبدع خلد و نعم بگننگ علی کی محبت کی عبدی جنت ہے خلد کا ترجمہ سن لیں عبدی جنت جہاں جا کے کوئی نکلے گا نہیں خالدی نفیہ سنا ہے خلود یہ خلد اللہ نے تیہ کر لیا ہے بس ایک آدم کو نکالا ہے اب آدمی کو نہیں نکالا اس کے بعد کوئی سنا ہے نکلا ہو بس ایک کفارہ دے دیا باب آدم نے خلد سے مراد جس سے کوئی نہ نکلے علی کی محبت کی بگننگ میں وہ جنت ہے جس سے محب علی نے پھر نکلنا ہی نہیں و نعم اور نعمت ہی نعمت ہے و مبدعو و بغضو من شعو نارن و سقر سبحان اللہ اور علی کے بغض کی بگنگ میں جہنم ہے اللہ اکبر اور انڈ میں وہ وادی ہے جہاں بے نماز ہوں گے وہاں بغض علی والا لہذا علی کے شیعوں نماز میں چھوڑنا بے نماز بغض علی والا ہوتا ہے حب علی والا نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر سمجھے آگئی بات اچھا یہ ہو گئے تین شعر اب تک تین اب اگلا شعر اس سے بھی عجیب ہے کلو من مات ولم یعرف ہو یہ شعر اس قابل ہے ماشاءاللہ آپ اتنے پڑے لکھے ہو گئے ہیں کہ آپ تو ترجمے کی ضرورت ہی نہیں کلو من مات ولم یعرف ہو ہر وہ بندہ جو مر گیا علی کی معرفت کے بغیر موتو موتو حمار او بقر یہ نہ سمینہ بندہ مر گیا ہے یا سمینہ گدھا مر گیا یا گائے مر گئی یا علی یہ ہے باقر گدھا مر گیا حقیقت علی سمجھنے کے لئے بہت معراج کی ضرورت ہے فکری معراج کی ضرورت ہے علی کو سمجھنا ہے بہت ہی زبردست محنت کی ہے ہمارے اکابر نے علماء نے اعیان الشیعہ نے مراجع کرام نے محدثین نے رواعت نے علماء نے بڑی محنت کی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی جو معرفت ہے وہ حاصل ہو جائے اس لئے حدیث شریف بھی ہے مَمَّا تَوَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامًا زمانے ہی مَا تَمِیتَتًا جاہِلِيہ جو مر گیا اور زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا سمجھے وہ کفر کی موت مر گیا اس لئے ہمارے ایران اور ایراک کے علماء کہتے ہیں کہ اللہمہ کل ولی کل حجت ابن الحسن چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں تاکہ موت جاہلیت نہ ہو ایک مرتبہ امام کی خدمت میں حاضری ضرور لگوائیں حاضر امام ہے ان کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضری لگوائیں کہ سرکار اپنے ریجسٹر میں اس غلام کا نام لکھ لیجئے غلام آپ کی خدمت میں حاضر بلکہ میرے تو استاد محترم کہتے تھے جو چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ امام کے لئے یہی پڑھ لینا جب امام آئیں گے ان پہ لازم ہوگا اس بندے کو کعبے کھڑے ہو کر نام سے پکارے اس کا نام ختم نہیں ہوگا وہ امام کے پاس پہنچ جائے گا تو یہ جو اشرہ ہے اس میں خب علی بھی آئے گی معرفت آئمہ اتحار بھی آئے گی جو ہم تیاری کر رہے ہیں انتظار کی وہ انتظار بھی آئے گی میں ابھی آ رہا تھا تو غلط گیٹ پہ میں چلا گیا کیونکہ وہ گیٹ غلط لکھا ہوا تھا لندر میں لکھا تھا تھرٹی فور میں وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا وہ تو ففٹین ہے ایک میل چل کے آیا تھا ایک میل پھر واپس گیا اور ٹائم بھی بالکل تھوڑا تھا تو خیر دعا کرتا ہوا آیا ہوں کہ میلس پڑھنی ہے محنت کی ہے بڑی یا اللہ پہنچا رہے خیر دونوں مجلسوں پہ پہنچ گیا الحمدللہ فلائٹ مل گئی تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ انتظار کر رہے ہوں ویٹنگ لاؤنج میں ہوں آپ غلط گیٹ پہ چلے جائیں لیٹ چلے جائیں تو جہاز تو چلا جائے گا تو اگر آپ نے آج تک وقت پہ آنا سیکھا ہی نہیں تو جہاز تو امام زمانہ کا ٹائم پہ چلا جائے گا اگر آپ نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ ٹائم پہ نہیں آنا مجلس میں تو وہاں ٹائم پہ کیسے جائیں نماز ٹائم پہ نہیں پڑھنی تو وہ تو وقت کے امام ہے نا یہ بھی دیکھنا ہے پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا گیٹ کا بھی پتہ ہے ٹکٹ بھی ٹھیک ہے اگر آپ سو گئے آپ ساری رات کے جاگے ہوئے تھے ایک گھنٹے میں جہاز چلنا تھا آپ جا کے کافی پینے کے بعد سو گئے تو جہاز تو چلا جائے گا تو آپ کو الارم رکھنا ہے یہ مولویوں کو کچھ بھی نہیں سمجھو کم از کم الارم تو ہیں آپ کے لئے ہمیں الارم ہی سمجھ لو اتنی مہربانی آپ کی آپ الارم کی عزت کرتے ہیں الارم کو سنبھال کر رکھتے ہیں ہمیں الارم ہی سمجھ لیجئے کہ ہم کم از کم بلاتے تو رہتے ہیں جگاتے تو رہتے ہیں کہ کسی کوئی وارث بھی موجود ہے وہ انتظار کر رہا ہے اور امام زمانہ نے شکوہ بھی کیا ہے آیت اللہ العزمہ ابو الحسن اسفہانی سے شکوہ کیا جناب ملہ شیخ مفید سے شکوہ کیا چاروں کے چاروں نواب اربعہ سے شکوہ کیا علی حرکلی سے شکوہ کیا حسین محضیار سے شکوہ کیا شکوہ امام کا صرف ایک ہی ہے کہ میرے شیعوں نے مجھے بھلا دیا لہذا امام کو بھلا نہ نہیں یاد رکھیں اپنے امام کو اب آئیے تقریر کو ختم کریں زیادہ زحمت نہیں دی نہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ بڑا عجیب شعر ہے کہ جو مر گیا اور علی کی معرفت کے بغیر مر گیا یوں سمجھو گدھا مر گیا ہے انسان نہیں مرا بھئی اللہ بغیر معرفت علی کے مرنے والے کو انسان نہیں مان رہا آپ دشمن علی کو رضی اللہ لکھوانا چاہ رہے ہیں معرفت کے بغیر آج ہمارے چودری امتیار صاحب سب سے دور سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے اور آپ نے جانا ہے سب نے انشاءاللہ بائیس کو جماعت ہوگی نماز کی انشاءاللہ ٹرین سے آئیں یا جیسے کارپول کر کے آئیں زبردست کامیاب بنانا ہے انشاءاللہ جو بائیس کا جلوس ہے نیو جرسی کا آپ ہی لوگوں نے کامیاب بنانا ہے سب کے سب اب اسے اہد کر لیں انشاءاللہ اسیران کربلا کی خدمت میں اور انشاءاللہ جو مجلس ہے ہمارے احمد بخاری کی طرف سے اس میں بھی آپ نے آنا ہے اٹھائیس کو انشاءاللہ جیہا اٹھائیس کو انشاءاللہ ایک بیچ میں سیٹرڈے چھوڑ دیں اس کے بعد کا جو سیٹرڈے ہے اس میں بھی آپ تشریف لائیں جو پروام ہو رہے ہیں جمعے کی نماز ہے شب جمعہ ہے سندے سکول ہے جتنے بھی پروام ہو رہے ہیں سب کو کامیاب بنائیں اللہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیاب بنائیں تو جو معرفت ہے علی کے بغیر مرے دشمنی علی کی نہیں علی کی دشمنی نہیں رکھتا وہ معرفت نہیں رکھتا بے معرفت ہے سریکی میں ہمیں کہتے ہیں ملتحان والے بے معرفت مر گیا جو بے معرفت علی مر گیا جب وہ گدہ ہے تو دشمن علی کیا ہوگا وہ گدہ مر گیا یا گائے مر گئے اللہ میاں کی نہیں آپ کی گائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ میاں کی گائے تو اچھی ہوتی ہے عام گائے مر گئی اگر علی کی معرفت کے بغیر مر گیا چار ہو گئے شہر دو وہ تھے نا آٹھ ہو گئے بعد دس کل پڑھنے دو اور سن لے اور اجازت دے انشاءاللہ سارے پڑھیں گے مگر آج کی حد تک بس یہاں میں بحث روک رہا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی تقریری ہوں گی چالیس چالیس منٹ کی چالیس پینتالیس تھا کہ تھوڑا آپ کو شوق بھی رہے کہ آگے کیا آنے والا ہے اور انشاءاللہ بہت زیادہ ٹائم بھی آپ کا نہ لیا جائے اب میں ذہمتوں کو ختم کر رہا ہوں اگلا شہر سن لیجئے کہتے ہیں کہ قالا حضور نے کہا من کنتم مولا ہو انا فعلی مولا ہو و لیس المفر سبحان اللہ یہ ہے معرفت علی کی علی کی معرفت یہ ہے کہ کائنات میں کل تین مولا ہیں یا اللہ مولا ہے یا نبی مولا ہے یا ہمارا مولا مولا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ حضور نے کہا غدیر میں جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے علی مولا ہے کیا کافیہ لائیہ ہے شاید کہتا ہے لیس المفر سبحان اللہ حضور نے یہ بھی کہا تھا جس جس کا میں مولا اس اس کے علی مولا اور اس سے فرار نہیں کر سکتے یہ احد کا میدان نہیں غدیر کا میدان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کچھ اضافہ ہو رہا ہے معرفت علی میں آخری شیر آج کی حد تک سنیں پھر انشاءاللہ رہ جائیں گے باقی اس نظم کے نہیں نہیں انیس تیاری کر کے آیا ہاں بھلاو نہیں چھے ہو گئے نا تو انیس رہ گئے نا انیس رہ گئے نا انیس رہ گئے نا انیس فکر نہ کریں میں جاگتا ہوا آیا ہوں الحمدللہ بس میں ختم کر رہا ہوں خدا کی قسم یہ یہی ایک شیر اگر آپ سمجھ آئے نا آج ایک کا ایک شیر مولا علی علیہ السلام کی معرفت کے لئے سنگ بھی فرماتے ہیں پہلے کیا کہا تھا حب دیکھیں شاعر کے الفاظ دیکھیں پہلے کیا کہا حب اب کیا کہا حب میں اور ود میں یعنی مودت سمجھا دوں ود یعنی مودت مودت بھی مصدر ہے ود بھی اسی کا مصدر ہے محبت میں اور ود میں مودت میں فرق یہ ہوتا ہے محبت کچھ جانب سے ہوتی ہے چہرہ اچھا لگا آنکھیں اچھی لگیں قد اچھا ہے کہ محبت کچھ جانب سے ہے مودت ہر جانب سے ہے جب محبوب کی اداء کو محدود نہ کیا جائے تو مودت ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر قل لا سالکم علیہ عجرن اللہ المودت فی القربہ میرے قربہ کی مودت رکھو ان میں نقص تلاش نہ کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہے اللہ اکبر حیدی تو ودو حبہو وہ تھی حبہو وہ مبدو مبدو خلدن ونعم وہ تھی حبہو اب ودو سبحان اللہ ودو اوجب ما فل قرآن یہ تو حد کر دی علی کی مبدت قرآن میں جتنے حکم ہے سارے واجب ہے یہ اوجب ہے یا علی یا علی اب مسئلہ حل ہوا ایک شئے ہے واجب روزہ واجب نماز واجب حج واجب زکاة واجب ماں باپ کا احترام واجب زکاة واجب خمس واجب حج پہ جانا واجب یہ سارے واجبات سنر رحمی واجب سچ بولنا واجب یہ سارے واجب ہے علی کی ود علی کی مودت اوجب ہے اوجب کا ترجمہ کروں ہم یہ اسم تفضیل اوجب ما فی القرآن کا ترجمہ یہ بنے گا اللہ نے پورے قرآن میں کوئی واجب علی کی مودت جیسا رکھا ہی نہیں سب سے بڑا واجب علی کی مودت سب سے زیادہ کسی نے پوچھ بھی لیا صحابہ اکرام میں سے اپنی اتنی زیادہ تعریف نہیں فرما رہے سرکار علی کی کیے جا رہے ہے کہ مجھ سے اتنی دشمنی نہیں کروگے علی ہی سے تو کروگے جس سے دشمنی زیادہ ہے اس کی تعریف زیادہ ہے اب سمجھ میں آئی بات علی والے ہر جگہ علی علی کیوں کرتے ہیں کیونکہ زیادہ دشمنی علی سے اچھا اب آؤ جب کس نے واجب کیا ہے زیادہ واجب سب سے بڑا واجب کس نے بنایا ہے آؤ جب اللہ علی وعمر بندے نے نہیں نبی نے نہیں کسی رسول امام نے نہیں اللہ نے اسے آؤ جب بنایا ہے ہمارے لئے وعمر اور قرآن میں حکم دیا ہے کہ علی کی محبت آؤ جب سمجھے سمجھے ذرا بھدرا یہ منزل بس تقریر یہاں تمام ہو گئی آپ امان سے بتائیں آلم اس چالیس منٹ ہو گئے بتائیں کہیں نعوذ باللہ کوئی غلط فضیلت پڑی ہے کتنے فضائل ہیں میرے مولا کے ضروری ہے ان کو رب کہنا ضروری ہے ان کو خالق کہ کے مشرق بننا ضروری ہے ان کو معبود کہنا ضروری ہے ان کو اللہ کہنا شیعوں کا یہ عقیدہ ہے اللہ اور رسول کے بعد مولا علی جیسا کوئی نہیں اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ مولا علی اللہ کو منوانے آئے تھے خود اللہ بننے نہیں آئے تھے مولا علی محتاج نہیں ہے ان بکے ہوئے مولویوں کے کہ یہ ان کو بنائیں گے تو وہ بنیں گے جو کچھ اللہ نے بنایا ہے علی وہ ہی بس تقریر یہاں تمام ہو گئی اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے ہمارے جس برخوردار نے منع کیا نام لینے سے انہوں نے کہ میرا نام نہیں لیتا ہوں مگر جس برخوردار نے یہ مجلس منعقد کی ہے جس نے لنگر کا احتمام کیا ہے اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ انتظامیہ کو بھی جزائے خیر دے کیونکہ وہ بھی تھوڑا حصہ لے رہے ہیں مولانا کی نیاز میں اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے جو جو مومنین دور نزیق سے مومنات تشریف لائی ہیں اللہ تعالی آپ سب کے تمام مسائل کو حل فرمائے رزق مال میں برکت دے مرحومین کی مغفرت ہو باقی ماندہ زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد دے جنہیں اولاد دی ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح قرار دے ہم سب کا خاتمہ علال خیر فرمائے ہمیں بد عقیدتی سے بدعملی سے اللہ محفوظ و مسہون رکھ بس تقریر ہو گئی تمام ایک جملہ سامنے آگیا ہے مناجات مولا کائنات میں عجیب حقیقت معرفت مولا کائنات ہے فرماتے ہیں الہی انتک کما احب فجعلنی کما تحب تو تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں مجھے بھی ویسا بنائے رکھنا جیسا تُو چاہتا اللہ اکبر کفابی عزن انتکون علی رب میرے اس سے بڑی عزت کیا ہے کہ تیرے جیسا کریم میرا رب و کفابی فخر ان اکون لک عبد اور اس سے بڑا علی کے لئے فخر کیا ہے کہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا سبحان اللہ محمد وآل محمد نے اپنا بھرا گھرانہ لٹا دیا اسی لئے کہ اللہ کی توحید بچے ابراہیم کا دین بچے محمد مصطفیٰ کی شریعت بچے قرآن بچے کتب سماویہ بچے اللہ اکبر اور آج یہ خواہش کی ہے مجھ سے ان صاحب نے کہ آج آپ ہمیں اب الفضل کے مسائب سنائیں میں زیادہ نہیں صرف پانچ جملے کہوں گا پہلا جملہ تو میں یہ کہوں گا کہ اب الفضل کا ایک لقب ہے ہجاب زینب ہم نے تو بچپن سے سنا تھا سریکی زاکروں سے کہ پردوں کا زامن مگر یہ پڑھ کے میں حیران ہوا کہ پردوں کا زامن نہیں کہا ہجاب زینب کا مطلب ہے زینب کا پردہ یہی وجہ ہے کہ جب تک غازی زندہ رہے بی بی زینب تسلیہ دیتی رہی بی بی فکر نہ کرو تمہاری چادروں کی میں زامن ہوں جیسے غازی گھوڑے سے گر گئے بی بی زینب نے کہا میرا اپنا پردہ گر گیا اللہ اکبر یہ اب الفضل وہ ہستی ہیں میرے گی اپنی چادر سے دو ہاتھ غازی کے نکالے گی اور بی بی کہے گی میں اپنے بیٹے کے عزداروں کے لیے عباس کے دو کٹے ہوئے بازو سفارش کے لیے لاؤی بی بی فاطمہ نے دو کو مانگا ہے ایک عباس کو مانگا ہے اللہ سے ایک آپ کو مانگا آپ جو رونے والی قوم ہے نا یہ بی بی نے عجیب ہے بی بی کی سیلیکشن دیکھ بی بی کا انتخاب دیکھ صرف دو کو مانگا ہے اللہ سے یا عباس کو مانگا یا آپ کو مانگا اور قیامت کے دن جب اللہ کہے گا سلینی اعتق بی بی مانگو قیامت کے دن میں عطا کروں اس دوسرا جملہ ابو الفضل کا یہ ہے کہ جب گر گئے ہیں تو آیت اللہ کوسری تھے میرے دوست انہوں نے ایک مرتبہ آگا امام خمینی کے باز میلیس پڑی تھی اور اس سال انہوں نے حضرت عباس کی شہادت پڑی انہوں ایک جملہ کہا اس کے بعد آگا نے ان کو کہہ دیا کہو سالی بس اس کے آگے نہ پڑی وہ میلیس ماتم میں بدل گئے وہ جملہ یہ تھا کہ لما قتل العباس لما سقط العباس عن فرس مقبوبا على وجہ مو کے بل جب ام البنین کا بیٹا زین اسف سے زمین پہ آیا فقد بان الانکسار على وجہ الحسین حسین کے چہرے کی رنگت بدل گئی یہ عجب روایت ہے اور یہ کہ کے نکلے الان انکسر ظہری وقلت حیلت ہائے عباس تیرے گرنے نے میرے چارے ختم کر دی تیرے گرنے نے میری کمر توڑ دی عباس اللہ اکبر جب پہنچے ہیں دیکھا ہے ابھی جان باقی ہے پہلا مرسیہ حسین ابن علی نے عباس کا اس کا پہلا شعر فرماتے ہیں عباس یزیدیوں کی وہ آنکھیں جو آج تک تمہارے ڈر کی وجہ سے نہیں سوتی تھی آج وہ تو سو جائیں گی مگر میری بہن و بیٹیوں کی آنکھیں ایسی جاگیں گی نہ ان کو بازاروں میں قرار ہوگا نہ زندانوں میں نہ درباروں میں ایک مرتبہ وسیعت کی ہے کہ مولا ہر لاش کو آپ لے گئے ہیں میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا امام کہتے ہیں میں ضرور لے جاؤں گا فرماتے ہیں استحیل ابنت کے سکینہ جب آپ کی بیٹی میری لاش کے ساتھ لپٹ کے روحے گی تو اس وقت مجھے شرم محسوس ہوگی کہ میں تو پانی لینے کے لئے آیا تھا عجر اماللہ بس عزیز دو جملے اور التماس دعا دوسری وسیعت یہ ہے امام زین العبدین سے کہیے گا میرے سلام کے بعد ہر شہید کی قبر پہ اس کا نام لکھے میری قبر پہ اتنا لکھ دے حاذا قبر سکہ سکینہ اللذی قتل اتشانہ یہ سکینہ کے اس ماشکی کی قبر ہے کہ جو فرات کے کنارے پر پیاسا چلا گیا عزیز ایک میرے دوست ہے شہرودی انہوں نے حضرت عباس کے روزے پر بہت بڑے علامہ ہے اس وقت کے تقریباً فارسی اور عربی دونوں زبانوں کے سب سے بڑے ختیم ہیں انہوں نے روزہ حضرت عباس پہ حضرت عباس کی شہادت پڑی تھی اور یہ جملہ پڑا تھا پھر میں نے روایت میں دیکھا پہلے یہ جملہ میں نے ان سے سنا انہوں نے کہا تھا آج کی شب کاب الفضل کا حدیعہ یہ ہے کہ جب زینب اجڑ کے آئی تھی اور آ کر دیکھا حضرت عباس کی قبر چھوٹی سی تھی ایک مرتبہ کندے پہ ہاتھ رکھا علی عبد الحسین کے اور کہا میرا بھائی عباس بڑا دراز کامت تھا تم نے میرے بھائی کی قبر چھوٹی کیوں بنائی کہ پوپی اممہ میں نے آپ کو بتایا نہ تھا جب شامیوں کوفیوں کے ڈر ختم ہو گئے انہوں نے آپ کے بھائی کی لاش پر دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں ایسی توہین کی آپ کے بھائی کی لاش مڑ گئی تھی جتنی لاش ملی اتنی میں نے دفن کی آخری جملہ آخری جملہ ہر شہید ہر شہید ساکی کوسر کے ہاتھ سے کوسر پی کے گیا ہے علی آتے تھے اکبر کو بھی پلایا قاسم کو بھی پلایا اون محمد کو بھی پلایا اپنے بیٹوں کو بھی پلایا مگر امو بنین کا بیٹا ہے پیاسہ دنیا سے گیا شیخ جعفر شوستی رکھتے ہے کیا علی اپنے ہم شکل بیٹے کے لیے کوسر سے جام نہیں لائے لکھتے جام دو آئے تھے ایک نبی لائے ایک علی لائے مگر اب الفضل نے یہ کہہ پینے سے انکار کر دیا مجھے معاف کر دے میری وفا پر دہا آج آج میرے بھائی کے چھوٹے بچے پیاسے ہیں العتش العتش کی آوازیں آ رہی ہیں ماتمہ اوسائے